اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سال کی طرح حج کا مہینہ یعنی کہ ذل حج ہمارے درمیان آنے والا ہے حدیث پاک میں اس مہینے کے شروعوں کے دس ایام کی بڑی فضیلت بیان کی گئی فضیلت سے مراد کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے شروعوں کے دس ایام میں عبادت کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ان دس ایام میں کی گئی عبادت سے زیادہ و سندیدہ اللہ رب العزت کو کوئی عمل نہیں ہے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فی سبیل اللہ جہاد بھی نہیں اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں فی سبیل اللہ جہاد بھی نہیں یہاں تک کہ اس صورت کے ایک شخص اپنی جان اور مال لی ہوئے گھر سے نکل پڑے اور واپس کوئی چیز نہ لائے ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک نوجوان اس حال میں تھا کہ زلحجہ کا چاند نمودار ہو جاتا تو وہ روزے رکھنا شروع کر دیتا تھا اس کے متعلق تصور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ فلا شخص زلحجہ کا چاند دکھتے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلب فرما کر پوچھا کہ آپ ان ایام میں کیوں روزہ رکھتے ہیں اور انہیں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماباکنی صاحب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حج کا مہینہ ہے ان کے جو دس دن ہیں یہ حج کی نشانی کے دس دن ہیں یعنی کہ ایام حج ہیں ممکن ہے کہ اللہ تعالی مجھ کو بھی ان کی دعاوں میں شامل فرما لیں یعنی کہ حاجیوں کی دعاوں میں مجھے بھی شامل فرما لیں جب میں نیک عمل کروں گا جب ان صحابہ نے یہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو تیرے واسطے ہر روزے کے عوض سو غلام آزاد کرنے اور سو اونٹوں کو خیرات کرنے اور سو گھوڑے ایسے جن پر جہاد کے لیے سامان فی سبیل اللہ رکاہو کے برابر جو کتنا بڑا سواب ہے یہ فرمایا کہ آٹھ ذریجہ کو اس دن اگر تو روزہ رکھے گا تو ایک ہزار غلام آزاد کرنے اور ایک ہزار اونٹ قربان کرنے اور ایک ہزار گھوڑے معسامان فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں دینے کے برابر اس کا جرہ اللہ رب العزت ایک روزے کے عوض تجھے اتنا سواب اتا فرمائے پھر فرمایا کہ نوزل ہجہ کا روز اگر تو اس دن بھی روزہ رکھے گا تو آپ کے واسطے دو ہزار غلام آزاد کرنے دو ہزار اونٹ اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کرنے اور دو ہزار گھوڑے جن پر فی سبیل اللہ لوگ سواری کرتے ہیں ان کے برابر سواب ہوگا اگر تم نوزل ہجہ کا روزہ رکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ یوم الترویہ یعنی کہ آڑ زلہ جہ کو جو وہ شخص روزہ رکھے اس کو اللہ رب العزت حضرت عیوب علیہ السلام کی اپنی ابتلا کے وقت یعنی کہ جو ان پر بیماری آئی تھی جو ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے اس وقت سبر کرنے کے معنید اجر آتا فرمائے گی اور جو شخص عرفہ کے دن یعنی کہ نوزل ہجہ کو روزہ رکھ لے تو اسے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سواب کے معنید سواب آتا فرمائے گی کتنا بڑا سواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یعنی عرفہ آتا ہے اللہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے جتنے لوگ اس روز دوزخ سے نجات پاتے ہیں ان سے زیادہ کسی دن بھی لوگ دوزخ سے آزاد نہیں ہوتے ہیں اور جو یعنی عرفہ کا روزہ رکھ لے وہ پچھلے سال اور آئندہ سال کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا ایک بات ذہن نشین کر لے کہ یہاں صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو گا کبیرہ گناہوں سے معافی توبہ کرنے اور حقوق العباد ادا کرنے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دن ہے یہ دو عیدوں کے درمیان ہیں جبکہ دونوں ہی عیدیں اسلام والوں کے لئے خوشی کے دن ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہو جانے کی خوشی سے بڑی اور کوئی خوشی نہیں ہوتی اور آشورہ کا روزہ عیدین کے بعد آتا ہے تو یہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے تھا جبکہ یوم عرفہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تھے اور آپ کی عزت و عظمت سب سے بڑھ کر ہے اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس دن روزہ رکھنے کی اتنی بڑی فضلت رکھی